پاکستانی کشمیر بنے گا پاکستان اس کا فیصلہ کرنے والے پاکستانی کون ہوتے ہیں یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے let کشمیریز decide اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انڈیا نے کشمیری لیڈرشپ کو اعتماد میں بھی نہیں لیا ان کو اوپر ترفیز لگا کے تو وہ سب چیزیں کر کے دیکھیں ویری لونگ ڈیبیٹ ہے مہاراجہ حریسنگ جب 1948 میں کشمیری ایشو کو لے کے انڈیا کے پاس گئے تھے ایکسیشن کے لیے اور انہوں نے سائن کیا تھا he was legal legal custodian of کشمیر راجہ تھے وہاں کے legal government تھی اور انہوں نے یہ ایکسیشن کیا controversial کہلیں جو بھی کہلیں bottom line یہ ہے کہ that was the last time کہ کشمیریز were in any kind of decision making about their future اس کے بعد کبھی کشمیریوں کو involved نہیں کیا گیا شملہ معاہدہ میں کون سا کشمیری تھا مجھے بتائے کوئی اتنے سالوں سے United Nations میں football کھیلتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ پاکستان اور انڈیا کے diplomats اس میں کون سا کشمیری ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریز تو کبھی بھی on board نہیں رہے اب ان کی مشاورت اور دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جتنا 72 سال میں کشمیر کے ایشو پہ discussions, conferences اور جو چیز ہوئی ہے اتنا تو شاید کسی ایشو پہ نہیں ہوئی انجیو پلیٹ فارم سے یو این میں کشمیر پہ جتنے اسپیچ ہوئی ہیں کسی ایشو پہ نہیں ہوئی challenge ہے میرا اب اس سے زیادہ کیا discussion ہوگی after all کشمیر ایشو affects more than 1.5 billion people directly باقی پوری دنیا کو اس کا اثر پڑھ رہا ہے کہ دو countries ہیں جو trillions of dollars لگا چکی ہیں اپنے defenses پہ صرف کشمیری ایشو پہ وہ خاص دور پہ میں being کے پاکستانی پاکستان آرمی سے سوال کرتا ہوں سوالات تو میرے بہت ہیں آرمی سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج تک آپ نے اپنے gains کے لئے imperialistic mindset کے gains کے علاوہ آپ نے کشمیر کے لئے کیا کیا ہے آپ نے billions of dollars عام پاکستانی کی جیبوں میں سے نکال کے اپنے defense پہ so called کشمیر ایشو پہ آپ کر رہے ہیں آج تک آپ نے بہتر سال میں کیا کیا ہے کشمیر کے نام پہ سوائے اس کے کہ آپ کے کشمیر adventurism اور جو آپ proxy war کر رہے ہیں یا تو پھر once and for all جا کے کریں نا بھائی بہتر سال سے ہم سے پیسہ لے رہے ہو آپ تو جا کے لڑ لیں ایک جنگ اور کر لیں فیصلہ بہتر سال سے چار نسلیں برباد ہو گئیں اس میں کشمیری سب سے زیادہ برباد ہوا ہے میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے دونوں سائٹ کے کشمیریوں کے لئے پاکستان کا سو کورڈ آزاد کشمیری کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے یہ تو غلام ہیں ان کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہے عارف شاہد کو اس کے گھر کے اوپر مار دیا کشمیریوں کی آواز تھی وہ صرف اس لئے کہ وہ آزاد کشمیر کے بارے میں بات کرتا تھا آزاد کشمیر کے کشمیری کو تو بولنے کی اجازت نہیں کہ ہماری الیکٹریسٹی ہمارا پانی ہمارے مسائل ہمارے منسپلٹی ایک ائرپورٹ تک نہیں دیا ہے پورے پاکستان کا بجٹ کھا کے صرف بندوکیں خرید رہے ہیں اس میں کیک پیکس لے رہے ہیں اور بنگلے بنا رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں یہ بھاڑے کی فوج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے بہتر سال میں اب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا کیا آپ کو آج نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے موڈی صاحب کر رہی ہے